بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت امیزنگ ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایسے ٹپ آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیے ہوں گے ان ٹپ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کچن کے کاموں میں ان ٹپ پر آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھیں اور ان ٹپ سے فائدہ اٹھائیں چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے ٹپ بینہ ٹائم ضائع کیے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبادہ ٹپ شیئر کروں گی ہیلڈی بریک فاسٹ کی جو بہت جلد بن جائے گا تو اس کے لیے ہم ایک باؤل میں ڈالیں گے ایک کپ چاول کا آٹا پھر ہم اس میں ڈالیں گے بوائل آلو دو عدد ان کو ہم ہاتھوں سے اچھی طرح سے میش کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ان کو میش کر لیا ہے اب ہم ان میں ڈالیں گے چوب کیا ہوا ٹوماٹر میں نے درمیانہ سائز کا ایک ٹوماٹر لے کر چوب کیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک عدد شملہ مرچ چوب کی ہوئی پھر ہم اس میں ڈالیں گے تین عدد چوب کی ہوئی سبز مرچیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن ہاف ٹیبل سپون پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچوں کا پاودر ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سرخ مرچ پاودر ہاف ٹی سپون پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹی بل سپون آپ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک کی مقدار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے سابت زیرہ ہاف ٹی بل سپون پھر ہم اس میں ڈالیں گے پسا ہوا سوکھا دھنیا ہاف ٹی بل سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ میدہ اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے اور بھی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب ہم پین میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اب ہم اس آئل کو اچھی طرح سے گرم کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس آئل کو گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیٹر بیٹر کو ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اب ہم اس کو پھیلا دیں گے اور اس کو گول کر لیں گے دو سے تین منٹ ہم ہلکی آنچ پر پہلے اس کی ایک سائٹ پکائیں گے ہماری ایک سائٹ پک چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کی سائٹ چینج کر لی ہے اب ہم اس کی دوسری سائٹ بھی پکائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری دونوں سائٹ پک چکی ہیں اب ہم آپ کو اس کو پلیٹ میں ڈال کر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا زبدس سا بریک فاسٹ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ کتنا زبدس کلر آیا ہے اس کا اور یہ کھانے میں بھی بہت مزدار لگے گا آپ بھی اس طرح سے بریک فاس پنا کر انجوائے کریں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسی لگی ناظرین یہ ٹپ میری بہت امیزنگ اور یونیک ہے آپ نے ایک پین میں ڈالنی ہے چینی 3 ٹیبل سپون پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے گیس ٹپ پر رکھنا ہے اور لو فلیم پر اس کو پکانا ہے آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ چینی اس میں میلٹ ہو جائے پھر چمچ کے ساتھ اس کو ہلاتے جانا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ بہت زبدست سی چیز بن کر ریڈی ہونے والی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف لیموں کا رس اب ہم اس میں ڈالیں گے شیمپو ٹو ٹیبل سپون شیمپو آپ کوئی سب بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اسے چمچ کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اسے چمچ کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم فلیم کو کر دیں گے بند اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک باؤل میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو باؤل میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے ہاتھ پر لگانا ہے اس طرح سے جیسے میں لگا رہی ہوں یہ ہاتھوں اور پاؤں کا بہت زبدس فارمولا ہے اس سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں نرموں ملائم سوفٹ اور خوبصورت ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس پیسٹ کو ہاتھ پر لگا لیا ہے اب ہم ایک باول میں تھوڑا سا پانی لیں گے اور ایک ہاتھ کو اس میں ڈپ کر کے دوسرے ہاتھ پر مساج کریں گے جہاں پر ہم نے پیسٹ لگایا ہے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم اس کو دو منٹ کے لیے اور مساج کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے مساج کر لیا ہے اب ہم آپ کو ہاتھ کو دو کر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین کتنا زبدس ریزلٹ آیا ہے اس کا میرا ہاتھ نرموں ملائم سوفٹ اور شائنی ہو گیا ہے آپ بھی اس پیسٹ کو بنا کر دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین یہ ٹپ بھی میری بہت امیزنگ اور یونیک ہے اس ٹپ کو بنانے کے لیے آپ نے لینی ہے ایک پلاسٹک کی خالی بوتل اس کو آپ نے اس طرح سے درمیان سے کاٹ لینا ہے چھوری کو گرم کر کے میں نے یہاں پر کولڈرنگ کی خالی بوتل لی ہے اگر آپ کے پاس پانی والی خالی بوتل ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک طرف سے ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے اب ہم دوسری طرف سے بھی اس کو کاٹ لیں گے آپ نے اس کو بلکل نیچے تک کاٹنا ہے بس نیچے سے تھوڑا سا اس کو چھوڑنا ہے آپ نے بھی اس طرح سے کاٹنا ہے جیسے میں کاٹ رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے بوتل کو کاٹ لیا ہے اب ہم لیں گے ایک بڑی سی سوئی اس کو گرم کر کے ہم بوتل کے پارس پر سراخ کریں گے تھوڑا سی سراخ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی بوتل میں سراخ کرنے ہیں بس ایک بات کا دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ نے ایک سراخ کیا بلکل اس کے سامنے دوسرا سراخ کرنا ہے اسی طرح سے ہم بوتل کے دونوں حصوں پر سراخ کر لیں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین ہم نے بوتل کے دونوں پارٹس پر سراخ کر لیے ہیں اب ہم لیں گے پائپ جس سے ہم کالڈرنگ جوز وغیرہ پیتے ہیں ہم ان کو درمیان سے کٹ لیں گے سیزر کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہم نے ان پارٹس کو کٹ لیا ہے اب ہم لیں گے نلکیاں جو ہمارے ڈبوں میں ایسے ہی بیکار بڑی رہتی ہیں اور ان کے دھاگے بھی ایک دوسرے کے ساتھ الڈ جاتے ہیں اور پھر ہم ان نلکیوں کو پھینک دیتے ہیں ایک نلکی کو آپ نے اس طرح سے پائپ پر لگانا ہے پھر آپ نے اس پائپ کو بوتل کے سراخوں میں ڈالنا ہے اس طرح سے جیسے میں ڈال رہی ہوں اسی طرح سے ہم اپنی ساری نلکیوں کو بوتل میں لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ناظرین ہم نے نلکیوں کو بوتل میں لگا لیا ہے اب ہم نلکیوں کے اوپر بوتل پر پھر سے سراخ کریں گے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم دونوں طرف سے سراخ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سراخ کر لیا ہے اب ہم نلکی کے دھاگے کو اس سراخ سے باہر نکال دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس سراخ سے دھاگے کو باہر نکال دیا ہے اسی طرح سے ہم ساری نلکیوں کے دھاگوں کو باہر نکال دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ساری نلکیوں کے دھاگوں کو باہر نکال دیا ہے اب آپ اسی دھاگے کو باہر نکالیں جس کی آپ کو ضرورت ہو اب آپ کو بوتل کو کھول کر دھاگے کو باہر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح سے اس دھاگے کو نکالیں اور استعمال کریں اس سے آپ کی نلکیوں کے دھاگے الجھنے سے محفوظ رہیں گے آپ بھی اس کو بنا کر دیکھیں یہ آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا